جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ہم نائت کا جو ہمارے پاس نائت کا ہمارے پاس جو جنرل میت ہے اس کو ہم سٹیڈی کر رہے ہیں ایکسسائز چپٹر ہمارا یہ جی چپٹر نمبر 4 ایکسسائز نمبر 4.2 جو ہے تو اس کے ہم نے آج انشاءاللہ اس ایکسسائز کو سٹارٹ کرنا ہے اس سے فرس لیکچر میں نے اس کو انٹروڈیکشن پہ دیا تھا جو بہت ہی ضروری ہے تو اگر تو آپ لوگ انہیں وہ نے سنا تو اس کے بغیر پھر آپ کے لیے یہ تھوڑا پاسیبل نہیں ہوگا تو اس کو جتنا اچھے سے آپ کریں گے تو آپ کا چپٹر 4 جو آگے ایکسائز 4.2 اور 4.3 آپ کی جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ سال ہو جائیں گی تو وہ آپ لوگ پہلے سن لیں اس کو تو جی فرسٹ میں نے یہاں پہ کوشن نمبر 1 اور کوشن نمبر 3 لکھا ہے 3 ہی کو پہلے ہم سال کریں گے تو لیکن فرس لیکچر والی آسانی کے ساتھ سمجھ لیں گے تو یہی وہی مین کنسپٹ تھا جو میں نے آپ کو فرسٹ لیکچر میں اس کے انٹرودیکشن میں دیا تھا جی how long یعنی کتنا time would rs 1250 یعنی 1250 have to be deposited جی deposit کتنا ہے آپ ہم نے دیکھیں وہاں پہ پڑھا تھا جو آپ کے پاس total جو deposit آپ کے پاس sum of amount deposit جو تھا اس کو ہم کیا اس کی language میں نام دیتے تھے principal تو یہ deposit ہے تو اس کو ہم کیا لکھیں گے جی یہ principal ہے have to be deposited 6% per year جی یہ اس کا rate ہے rate پہ بھی ہم نے بات کی تھی تو rate کتنا ہو گیا 6% per year simple profit to the gain اب دیکھیں یہ simple profit دیا ہوا ہے اب simple profit کیا ہوتی ہے جو ہمارے پاس amount آتی تھی اس یعنی جو deposit تھا اس deposit پہ یا جو ہم نے loan لیا ہوتا تھا اس پہ ہمارے جو sorry profit تو جو ہوتا تھا وہ deposit پہ ہی ہوتا ہے تو جو ہم نے bank میں deposit کروایا ہوتا ہے جو amount ہم نے جمع کروا ہی ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہمیں profit ہوتا ہے اس کو simple profit کہتے ہیں تو یہ simple profit آپ کے پاس یہ آ گیا اب ہم نے find کیا کرنا جی how long time ہم نے find کرنا ہے آپ دیکھیں principal is equal to amount of profit multiply hundred rate multiply time یہ اس کا فارمولا تھا اب ہم نے اس میں سے find کرنا ہے time جب آپ نے time find کرنا ہے تو یہ value value ادھر آ جائے گی اور یہ value value ادھر آ جائے گی یعنی time ادھر آ جائے گا یہ سارا اسی طرح اور یہاں پہ principal آ جائے گا دیکھیں time is equal to آپ کے پاس فارمولا کیا بن گیا hundred multiply simple profit جی hundred multiply دیکھیں amount of profit multiply hundred rate اچھی طرح آ گیا rate multiply principle اب just اس میں value لگانی ہے آپ نے hundred اسی طرح آ گیا multiply simple profit کتنا ہے آپ کے پاس یہ given ہے یہ ہم نے use کر لیا rate اس کا کتنا ہے six six use کر لی ہم نے اور اس کے بعد آپ کے آ جاتا ہے principal وہ کتنی ہے amount یہ ہمارے پاس آ گی اب just آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اس سے multiply کرنا ہے اوپر لکھ لینا ہے پھر اس کو آپ نے اس کے ساتھ multiply کرنا ہے آپ نے اوپر نیچے لکھ لینا ہے دونوں کو divide کریں گے تو آپ کے پاس اس کا جو time ہے وہ آ جائے گا تو بالکل easy ہے لیکن میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں جن لوگوں نے first lecture جو ہے وہ سنا ہوگا وہ ہی اس کو کیا کر بائیں گے باقیوں سے یہ پھر مشکل ہو جائے گا کیونکہ main concept سارے جو تھے وہ اسی کے اندر تھے وہ آپ نے کرنا ضروری تھا جی next آ جاتے ہیں question number one کے اوپر question number one لکھا ہوا ہے a financial institution charges are as simple profit جی دیکھیں کیا given ہے given ہے ہمارے پاس simple profit دیکھیں simple profit given a simple profit is equal to 55 rupees ہو گیا on a sum of money which borrowed for five month دیکھیں a financial institution charges 55 five simple profit on a sum of money which borrowed from a five month یعنی پانچ month کے لیے وہ کیا کرتا ہے رقم جو ہوتی ہے وہ ادار لیتا ہے given that the rate of اب دیکھیں یہ کیا ہو گیا five month یہ ہو گیا time ہمارے پاس جی time is equal to five month ہو گئے اب ہم نے اس کو year میں change کرنا ہے تو جب five month کو آپ year میں convert کریں گے تو دیکھیں کس طرح ہوتا ہے one جو year ہوتا ہے is equal to twelve month کے equal ہوتا ہے تو جب آپ اس کو one میں convert کریں گے one month میں تو one by twelve year is equal to one month ہو جائے گا اور اسی طرح ہم نے کتنے month کو change کرنا ہے five month کو تو جب five کو ساتھ کریں گے ادھر بھی five کے ساتھ multiply کریں گے five month is equal to five by twelve year تو آپ کے پاس جو time ہو جائے گا time is equal to آپ کے پاس کیا بن جائے گا آپ کے پاس بن جائے گا five by twelve year بن جائے گا یعنی آپ نے month سے اس کو years میں convert کر دینا ہے جی اب آ جاتا ہے rate rate of profit جی rate اس کے بعد آ گیا ہمارے پاس rate rate is equal to twelve percent ہو گیا per annum per annum یعنی سالانہ جس کو ہم کہتے ہیں find the sum of money آپ نے اس کا کیا find کرنا ہے sum of money sum of money mean آپ نے اس کا principal جو ہے وہ کیا کرنا ہے آپ نے find کرنا ہے sum of money آپ نے find کرنا ہے mean آپ نے اس کا جو principal ہے وہ find کرنا ہے تو جی اب ہم اس کا جسٹ فارمولا لکھیں گے تو principal find کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس آ جائے گا principal is equal to جی principal کس کے equal ہے profit جی یہاں پہ آ جائے گا آپ کے پاس profit multiply one hundred profit multiply one hundred rate اور multiply time آ گیا جی اب اس کی value آپ یہاں لگا ہے profit کتنا آپ کے پاس جی آپ کے پاس یہاں پہ آ جاتا ہے پہلے profit تو profit کتنا ہے جی simple profit آ جائے گا 55 multiply one hundred divided by rate دیکھیں rate کیتنا ہے اس کے پاس جی rate ہم نے یہاں پہ لکھا تھا time یہ ہو گیا rate ہے 12% multiply time کتنا ہے time ہے 5 by 12 آپ دیکھیں یہ 12 12 کے ساتھ cancel ہو جائے گا ہمارے پاس جب آپ 12 کو 12 کے ساتھ cancel کریں گے تو باقی آپ کے پاس کتنا بچ جائے گا باقی value بچ جائے گی 55 multiply one hundred divided by 5 5 کو اس کے ساتھ cancel کریں گے 11 آ گیا اب 11 کو multiply کریں گے one hundred کے ساتھ تو آپ کے پاس eleven hundred جو ہے وہ اس کا کیا آ جائے گا principal جو اس کی amount ہے وہ اس کی value اس کی value آپ اس طرح calculate کر سکتے بہت easy ہے لیکن میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں اس کے لئے آپ کو جو first lecture ہے وہ خار question کے لئے first lecture کو سننا ضروری ہے وہ جتنے concept اچھے ہوں گے آپ کو یہ question جو ہے وہ اتنی آسانی کے ساتھ سال ہو جائیں گے بہت شکریہ thank you